اسلام علیکم ناظرین کیا عالم حید کرتا ہوں سب خیریت ہوگے اللہ آپ کو خیریت رکھے دوستو ابھی میں مودی گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں کیونکہ آج دو دنوں کے کانوائی روکا ہوا ہے ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دوسرا استاز ہے اپنا صاحب بھائی بھی میرے ساتھ ہے کیونکہ یہ بھی اکیلا ہے میں بھی اکیلا ہوں میں اس کی گاڑی پر ترپال ڈالنے کو ساتھ ہوں یہ میرے کو ساتھ ہے کیونکہ ہمیں کٹھے دونوں چل رہے ہیں تو ابھی بیٹھے ہوئے ابھی کیونکہ دیکھ رہے ہیں کانوائی کا انتظار کر رہے ہیں کب کانوائی چھوٹے گی تو ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ آج چھوڑیں گے کیونکہ مید ہے دس گہرہ بجے تک چھوڑیں گے کانوائی کٹھے ہم چلیں گے دیکھیں کنٹیونی ہمارا سفر کیسا رہے گا تو آپ بھائیوں کی سب کی دعا ہونی چاہیے تو اللہ تعالی آپ کو بھی حیرت رکھے تو دوستو ہمارے کو دعاوں میں یاد رکھنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سسکرائب ضرور کرنا بھائی کے لیے ہلو گائز ابھی ہم موڈی گرونڈ میں ہیں دیکھو ابھی دن کے تین بج گئے ہیں ابھی کانوائی کا جانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا دیکھو کتنی بڑی لین لگی ہوئے یہاں موڈی گرونڈ میں کیونکہ ہمارے کو بہت جلدی ہے ہم نے اپنی گاڑی میں پیاز بڑا ہوا ہے دیکھو سب گاڑیاں پیاز بڑا کر کھڑی ہیں ابھی دکھ کسی کو چھوڑا نہیں یہ اپنی سابا بھائی کی گاڑی ہے دیکھو پیچھے کتنی گاڑیاں لگی ہیں یہ سب پیاز والی ہیں ابھی ہم انتظار میں ایک کانوائی کپ چھوڑیں گے دیکھو ابھی موسم بھی بہت بڑی ہے درکہ بہت اچھا بھی ہوئی ہے دیکھو بہت لین ہے گرونڈ پورا پھل ہے موڈی گرونڈ والا تو ابھی چھوڑنے کا انتظار ہے کپ چھوڑیں گے ہم نکلیں گے انساءاللہ جہاں سے یہاں سے ہم انشاءاللہ نکلیں گے پھر ہمارا سفر کنٹینیو رہے گا دیکھو گائز ہالو گائز ابھی ہمارے کو موڈی گرونڈ سے چھوڑ دیا ابھی ہم جات رہے ہیں ابھی دیرے دیرے ہوتوں پر پہنچیں انشاءاللہ دیکھیں ہمارا کنٹینیو سفر کیسے رہے گا جان باہر نہیں ہوگا تو ابھی ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ منڈی ابھی گائز ابھی گاڑیاں چل رہی ہیں کیونکہ آپ رکنے کا نام کوئی لے رہا نہیں ہے انشاءاللہ کنٹینیو دیکھیں گے ہمارا سفر کیسا رہے گا تو ہم بھی چلتے رہیں گے کیونکہ رک نہیں سکتے ہیں کہیں بھی کچھا مال بھارا ہوا ہے دوستو بھئیو گاؤں میں یاد رکھنا انشاءاللہ دیکھیں ہمارا سفر کیسا رہے گا بہت بڑی چڑھائی ہے دوستو اس جڑھائی میں دیرے ترے چال رہے ہیں کیونکہ چڑھائی میں گاری کو بہت دکت آتی ہے کچھو گائز ابھی ہم جکھینڈی میں پہنچ گئے ہیں لاسٹ سٹاپ ہمارا یہی ہے کیونکہ یہ پاہر ہوگے تو بس پھر گاڑیاں روکنے کا کہیں جاری نہیں ہے کیونکہ یہاں ہی گاڑیاں روکتے ہیں لاسٹ سٹیشن یہی ہے اس سے آگے گاڑیاں جائیں گی اگر اس یہ آگیا اپنا چکھینی چوک دیکھو گائیز چکھینی چوک کا view اتنا بڑیہ view ہے یہ آگیا گائیز چکھینی چوک پار ابھی کوئی ٹنشن نہیں ہے ابھی آرام سے جائیں گے یہ آگیا گائیز پیر بابا جو میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بلاگ میں میں نے دکھایا تھا آپ کو یہ پیر بابا یہ پہنچ کے پیر بابے کے پاس واو بھائی دیکھو کیا اچھا view ہے دیکھو کتنا چلنے میں بہت نظارہ آرہا ہے کتنا بڑیہ view ہے دیکھو پہاڑیوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں دیکھو سامنے والے پہار کیسے ہیں گائیز دیکھو آج میں اکیلہ چاہ رہا ہوں ہمارے پاس ہمارے کو کوئی نہیں ہے یہاں سے بندہ جاندہ دیکھو اکیلے چل رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ بہت بڑیہ view ہے گوڈ مارلنگ گائیز کیا حال ہے ٹھیک ہو گائیز صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی صبح کے چھے بچ چکے ہیں ہمارا رات پر سفر کنٹینیو تھا ابھی ہم پہنچیں پامپر میں دیکھو گائیز یہاں کا کتنا اچھا view ہے بہت مزا آرہا ہے اپنی وادی میں چلنے کا بہت اچھا view ہے دیکھو دائیں بھائیں دیکھو کتنا بڑیہ view ہے صبح صبح تھوڑی سردی بھی لگ رہی تھی کیونکہ گرمی سے آئے تو ہمارے کو صبح صبح سردی بھی لگنے لگی تھی ابھی دیری دیری چلنے ہمارا سفر کنٹینیو تھوڑا سفر رہ گیا انشاءاللہ پہنچیں گے منڈی میں جب منڈی میں پہنچے گے آپ کو وہاں کا view دکھاؤں گا میں تو گائیز ٹریک والا آگز کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا بریس یار آ گیا کہ آپ کو اور اچھا چھا یہ دکھائیں گے دیکھو گائیز یہاں باہر کا ٹورسٹ آیا ہے دیکھو ان کو سردی لگ رہی ہے انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو گائیز کتنا اچھا بیو ہے یہاں کا یہاں گیا گائیز پامپر والا کٹ دیکھو پامپر بلواما دیکھو چار کلومیٹر دیکھو گائیز کتنا چبی ہوئے ہیں بہا بھائی کتنا بڑی آئی ویو ہے دیکھو بہاڑوں پر تھوڑی تھوڑی دوب بھی نکل گئی ہے ہمارا سفر ابھی تک جا رہی ہے بس آدھے گھنٹے کا سفر رہ گیا آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اپنے سپاپ پہ ہالو گائیز کیا اللہ امیت کرتا ہوں سب ٹھیک ہو گئے گائیز ابھی ہم پہنچ گئے ہیں سری نگر منڈی میں گاڑی اپنا خالی ہو گیا یہ دیکھو ہمارا رپاری صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے گاڑی لوڑ کر آیا تھا وہاں سے میرے کو ہمیں اتنی تھی میں نے سوچا دو تین دن لگیں گے لیکن شکر ہے ان کا کہ گاڑی آتے ہی سمیں میری گاڑی خالی ہوگی neh...اخور ہوں تو ابھی بیٹھے ہوں یہ کھانا لیں کھانا لیںگوں تو اس کے بعد نکلے گے آپ کو دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اومبوب warnings اہا ہے بیپاری صاحب یہاں یہ گاڑی رہے ہیں جل few吗 یہ آنے کے جب ہم کھانا لیں دیکھیں گے گوشت بنایا ابھی لائے دوستو گوشت دیکھو یہ کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں گوشت ہے گوشت ہے گوشت ہے کیا گوشت ہے یار کورما ہے کورما یہ گوشت نہیں ہے کورما بنایا ابھی ہاں کورما ہے چلو ہم کھانا کھائیں گا پھر نکلیں گے